باہر رحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اتھر عثمان یوٹیوب چینل اور فیس بک پر لیلہ جانباز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش رہاں دید ناظر کام اس وقت موجود ہیں لیلہ شریف تحصیل پرندادنہان زلہ چہلہ میں جامعہ مسجد خنگاز شریف کے پاس ہم موجود ہیں آج کی ویڈیو بہت اہم ہے شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھئے گا اور پھر بعد میں اپنا جو فیصلہ ہو کر لیجئے گا آپ کو بتاتے چلے کہ یو سی لیلہ کی عبادی لگ بگ پچاس ہزار کے قریب ہے یہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلط ہوتی ہے لیلہ میں ایک ہی فلٹریشن وارٹر فلٹریشن پلانٹ ہے جو ایک مقصود اوقات میں کھولا جاتا ہے اور یہاں پر ہر وقت جس وقت بھی اپن کیا جائے یہاں پر کسی تدہ لوگوں کی ہوتی ہے پانی بھرنے والوں کی اس کی مشینری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کافی اخراجات ہوتے ہیں لگ بگ مہینے کا ایک لاکھ سے اوپر اس کا خرچہ ہوتا ہے ابھی آپ کو لے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اور جو ضروری بات آج کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سے کرتا ہوں خانگاہ شیف سے تھوڑا سا مغرب دیگر طرف آگے چلیں شیف سے تھوڑا سا آگے ایک سٹاپ آتا ہے جسے بابر مارکیٹ والا سٹاپ کھا جاتا ہے یہاں پر دو روڈ ہیں ایک نیشنل بینک کی طرف ہوتی ہے اور دوسری روڈ آجی ناصر ایم پی اے پی پی ستائی ان کے گھر کے ساتھ ایک روڈ مرتی ہے جو نیشنل بینک ہے اس کے اپوزٹ جو روڈ ہے اس کی طرف آپ تھوڑا سا آگے چلیں یہاں پر ایک حویلی کے ساتھ روڈ جا رہی ہے اس روڈ کو تین سے چار روڈیں آکے ملتی ہیں اور یہ بزاتے خود ایک وسیع محلہ ہے اس گھر کی طرف سے ایک نلکہ لگایا گیا ہے یہاں پر زیر زمین پانی بلکل وارٹر سپلائی کے پانی جیسا میٹھا ہے ویسے اوارال یہاں پر زیر زمین کروا ہوتا ہے لیکن اس نلکے کا پانی بلکل میٹھا ہے پینے کے قابل ہے آپ چائے پکا سکتے ہیں اور بلکل پانی کے طور پر اسے استعمال کر سکتے ہیں اب اگر جو اہم بات کرنا چاہ رہا تھے آپ سے وہ کرتا ہوں اب بات یہ کرنا چاہتا ہوں یہ نلکہ تو ان گھر والوں نے لگوا دیا اور یہ مین گلی کے ساتھ بلکل حویلی ہے اگر یہاں پر ایک موٹر بور پر لگا دی جائے اور ایک ٹینکی بنوا دی جائے جو موٹر پانی کھینچ کے ٹینکی میں ڈالے اور یہ ٹینکی کا رخ اس مین گلی میں کر دیے جائے تو یہاں پر ہزاروں لوگ پانی سے مستفیض ہو سکیں گے ناظرین کرام اس کے تکمینے لاغت تقیبا آئے گا ستر سے اسی ہزار ٹینکی اور موٹر سمیت اور اس سے ہزاروں لوگ مستفیض ہو سکیں گے اس پانی سے اور گریلی پینے کے طور پر بندہ استعمال کر سکتا ہے اور یہ ناظرین کرام یہ بہت بڑا رفائی عامہ والا کام ہے آپ کی نسلوں تک اس کا سواب پہنچے گا جب تک پانی لوگ پیتے رہیں گے تو کوئی بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہے کوئی اکیلا بندہ یہ بنوانا چاہے تو وہ خود آکے اسے موسٹ ویلکم وہ خود آکے بنوا سکتا ہے اگر کوئی میرے تھرو بنوانا چاہے تو یہ میں اپنا ویڈس ایپ نمبر بول دیتا ہوں اور مجھے فخر ہے اپنے پاکستانی بھائیوں پر جنہوں نے میری ہر ویڈیو پر فوراں رسپونس دیا جو میں نے امداد کی اپیل کے والے سے ویڈیو بنائی اس پر فوری طور پر لوگوں کا رسپونس ملا اور اچھا رسپونس ملا اور اس پر بھی پورے امید رکھتا ہوں کہ لوگ رسپونس دیں گے اور کوئی بھی اگر اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے تو موسٹ ویلکم ضرور حصہ لیجئے اور یہ صدقہ جاری ہے اور جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے جتنی نسلوں تک پانی پیتے رہیں گے آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا اجازت دیجئے اپنے میزمانت اور عثمان کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیار رکھیں گے ملقات کریں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ